بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو عبد الرحمن الداخل کے بارے میں ایک مستشرک دوزی لکھتا ہے کہ وہ جازب شباب نوجوان جو بڑے تم تراک کے ساتھ اندلس کی سرزمین پر وارد ہوا اندلس کے عربوں نے اس کا شاندار استقبال کیا جیسے وہ ان کا ہیرو ہو بلا شبا وہ ان کا ہیرو تھا لیکن تین تیس پرس گزر جانے کے بعد اندلس کے عربوں نے محسوس کیا کہ ایک جابر و کاہر بڑھا قبر کی تاریخی میں چلا گیا ہے عبد الرحمن الداخل بن عمیہ دمشق کا آخری شہزادہ تھا اس نے اندلس میں امور خلافت کی بنیاد رکھی جب عباسی انقلاب آیا تو یہ اپنے چھوٹے بھائی یحیہ کے ہمراہ بھاگا اس کے بھائی کو عباسی لشکر نے قتل کر دیا اور یہ جان بچا کر خفیہ طور پر فلسطین پہنچنے میں کامیاب ہو گیا وہاں سے وہ اپنے آزاد کردہ غلام بدر کی معیت میں پہلے مصر اور پھر افریقہ چلا گیا افریقہ کے والی عبد الرحمن حبیب سے تنگ آ کر مغرب میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا کچھ عرصہ وہ کارت کے علاقے میں رہا بعد میں مکناسہ کے بربر قبیلے کے ہاں مہمان رہا پھر اپنے خاندانی تعلقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہیرہ روم کے مراکشی ساحل کے ایک قبیلے نفضہ کے ہاں چلا گیا اس کی ماں اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی سات برس تک دربدر خوار ہونے کے بعد اسپین پہنچا اس زمانے میں اسپین سیاسی انتشار کا شکار تھا عرب دو گروہ یمنی اور میزریوں میں تقسیم تھے اس کی علاوہ بربر قوم بھی تھی ساتھ ہی ساتھ اسپین کہت سالی کا شکار تھا ان حالات میں اس نے کامیابی حاصل کی عبد الرحمن الداخل ہر معاملے پر غور و فکر کرتا جلد بازی کبھی نہ کرتا آدمی کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا کہ یہ دوست ہے یا دشمن اس کے علاوہ باتوں سے فال نکالتا الداخل آلہ پایا کا خدیب تھا بڑے مجمع میں ممبر پر خطبے دیتا لوگ اس کی طرف مائل ہوتے جمعہ اور عید میں بھی خطبے پڑتا اور خود امامت کراتا مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرتا قضات کے سلسلے میں اس نے دو قسم کے قاضی مقرر کیے ایک قاضی الجماعت جو شہریوں کے لیے تھے اور دوسرے قاضی الاسکر جو فوج کے لیے تھے فحری خاندان جو چونتیس سال تک الداخل کے لیے درد سر بنا رہا جس میں یوسف الفحری اور اس کے دو بیٹے محمد اور قاسم الفحری کی بغاوتیں قابل ذکر ہیں الداخل نے فحری خاندان کا خاتمہ کیا جو ان کا اہم کارنامہ تھا الداخل نے سپین کو چھ سوبوں میں تقسیم کر کے وہاں اپنے گورنر مقرر کیے مشہور مسجد جامعہ کرتبہ جس کا شمار اجائبات میں ہوتا ہے اس کے اکیس دروازے خوبصورت محراب ممبر جس پر بیل بوٹے اور نقشنگار بنے ہوئے تھے ممبر کے خانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قرآن پاک کا نسخہ رکھا ہوا تھا عبد الرحمن الداخل کے اہت میں اس کی تعمیر کا آغاز ہوا لیکن اس کی زندگی میں یہ مکمل نہ ہو سکی حشام اول نے اسے مکمل کیا اور بعد کے حکمرانوں نے اس کی توسیع کی عباسی خلیفہ المنصور کو عبد الرحمن الداخل کا اقتدار ایک آنکھ نہ بھایا اللہ بن مگیس کو فوج دے کر بھیجا کہ جاؤ الداخل کا سر کاٹ کر لے آؤ الداخل نے اللہ کو شکست دی اور اللہ کا سر کاٹ کر المنصور کے باز بھیجا المنصور یہ کیفیت دیکھ کر پریشان ہوا اور اس نے کہا اللہ کا لشکر ہے کہ ہمارے اور طاقتور دشمن کے دمیان سمندر حائل ہے یہ داخل کی بڑی کامیابی تھی پھر کسی عباسی خلیفہ کی ہمت نہ ہوئی دشمنوں نے بھی عبد الرحمن کی تعریف کی مثلاً المنصور سے کسی نے پوچھا کہ قریش کا شاہین کون ہے منصور نے جواب دیا سکر القریش عبد الرحمن بن موابیہ بن حشام ہے جو غیر ملک گیا جہاں دشمن سامنے تھا اور اس کا کوئی ساتھی و مددگار نہیں تھا لیکن کامیاب ہوا اگر کوئی اس کی تعریف کرے تو اس کو برا مت کہو